اگرست کے مہینے سے خوبانی کا سیزن شروع ہوتا ہے لوگ اپنی خوبانی کو خوش کر کے اسے مارکٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں لیزلے میں خوبانی زیادہ تر ترتک بلوک میں پائی جاتی ہے وادی ترتک میں خوبانی کی سات اقسام پائی جاتی ہیں کچھ سال پہلے لوگ خوبانی کو خوش کر کے کھانے کے لیے استعمال کرتے تھے اور خوبانی کا بیشتر حصہ زائع ہو جاتا تھا لیکن اب حاج غلام محمد سرم پانے ترتک میں خوبانی کی پیدوار کا مرکز شروع کیا اس کے پروڈکشن سینٹر میں مختلف پروڈکشنز بنانے کے لیے مختلف میشینز اور ٹولز موجود ہیں مارکٹنگ کے حوالے سے ہماری نمائندہ حسینہ بانو نے گراؤنڈ پر جا کر ریپورٹ تیار کی یہ اگرست کا سیزن ہے یہاں پہ یہ جو مین سیزن ہے یہ اپریکورٹ سیزن ہے جس میں لوگ اپریکورٹ کو سکھاتے ہیں اور اس کا ڈرائی فروٹ بناتے ہیں اور اگر ہم 10 سال آج سے 10 سال پہلے کی بات کریں تو یہاں پہ اپریکورٹ کا چھوٹا موٹا مارکٹنگ ہوتے تھے جہاں پہ لوگ اپریکورٹ کو سکھا کے ڈرائی فروٹ بنا کے بس لے تک بیچنے کا جو مارکٹنگ ہوتا تھا یا تو لوگ یہاں پہ اپریکورٹ کو سکھا کے ڈرائی فروٹ بنا کے خود کھا جاتے تھے اور آدھے زیادہ جو سٹوک ہوتا تھا وہ پورا ویسٹ ہو جاتا تھا آپ کا بہت بہت سواگہ جاندی جیسے لڈدک میں تو جیسے کی یہاں پہ آپ نے دس سال پہلے اور اگر ابھی کے بارے میں ہم کمپیر کریں اپری کورٹ مارکٹنگ میں تو بہت زیادہ چینجز آیا ہیں جو کہ آپ لائے ہیں توٹک بلوگ میں تو آپ کیسے آپ کے دماغ میں آئیڈیا ہے کہ آپ کو خاص کر اپری کورٹ کا مارکٹنگ کرنا چاہیے اس کو بڑھاوہ دینا چاہیے شکریہ میرے ام جی آپ نے یہاں ہمارے یہاں اس نیوز کو جانل کرنے آپ کو بہت بہت شکریہ جو ہمارے یہاں سات قسم کا خوبانی ہوتا ہے ایک تو کڑوہ ہوتا ہے ایک تو مٹھا سے ہوتا ہے ایک درمیان مٹھا ہوتا ہے گری تو مٹھا ہوتا ہے ایک کڑوہ مٹھا ہوتا ہے اس کا تیل بنتا ہے جو زیادہ تر کڑوہ استعمال کرتا تھا وہ تیل ہوتا تھے وہ تیل کو ہم نے نکال کر لوگوں بیچتے تھے تو کم دام میں ہم نے بیچتے تھے ان دنوں میں آج کل ہمارے شکریہ جو ٹوریزم کا بڑھاوہ آیا یہاں پر ٹوریزم آیا اس سے تھوڑا مارکٹنگ ملے ہمیں نہیں تو پہلے ہم کو مارکٹ ہی نہیں تھا یہاں لڈاق سے لوگوں نے اپنے پیٹ پر اٹھا کر لڈاق میں جاتے تھے ایک خلمن نامی ہے وہ خوبانی صرف خلمن کو لے جاتا تھا وہاں پر لڈاق میں تو کسی نے دس کنٹرل کسی نے پانچ کنٹرل کسی نے ایک کنٹرل اپنا اپنا حساب سے لے جاتا تھا تو میرے کوئی سوچ میں آیا یہ کیسا ہو رہا ہے ہم نے مارکٹنگ تو نہیں مل رہا ہے یہ کب تو ہو رہا ہے تو میں نے یہاں پر تھوڑا سا اپنا ایک مشین لیا اور مشین کو ہم نے جو جس کا ہم بولتے وہ کڑوہ والے کو ہم نے جوچ اور جام بنانے میں لگ گیا تو وہ جوچ جام بنانے میں نے مشین بھی لایا اور یہاں پر سکھانے کا مجھے گورمنٹ نے ایک یہ کمیونٹی بیس پر جو ہے یہ دے دیا تھا یہ مکان بنایا میں نے تو اس میں ہم نے اس کو ڈرائی پھروٹ بنایا جنہاں مشین میں ڈال کر اس کو سولر سسٹم سے لایا ہم نے تو اس کو اندر ہم نے اس کو نبے ڈگری تک اس کو یہ سولر سسٹم نے کھیچتا ہے دوب تو پھر یہاں پر چار پانچ گھنٹے میں سوک جاتا تھا ہمارے زبان میں یقباب ہوتے ہیں ابھی اس کا وہ گوٹھی ہے کڑوہ کا تو وہ گڑوہ کا کٹھی جو ہے یہاں توڑتا ہوں اس مشین میں توڑ کر اس کا گری اور اس کا چھلکہ علاق کر لیتا ہے تو اس کا گری بادام جو ہے وہ نکل جاتا ہے بادام نکلنے کے بعد ہم نے اس کو اپری کوٹ وائل نکلتے ہیں جس کا ہمارے زبان میں چولی مار بڑھتے ہیں تو اس کا سب سے امپورنٹن چیز جو ہے ہمارے یہاں کا جو بڑھا ہوگا عمر کا زیادہ ہوگا ان کو یہ استعمال کرتے ہیں پہلے ہم نے ہمارے زمانے میں یہ ہم نے ترکہ کر لیتا تھا یہ تیل اب یہ تیل ہم نے ترکہ کر لیتا ہے تو ہمارے آدمی لوگ جو کبھی مضبوط ہے ہماری اس علاقے کا جو ہے یہ ہمارے بلکستان علاقے میں یہ زیادہ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے بہت خوبے علم ہے تو ہمارے اس علاقے میں یہ زیادہ ہوگا تو یہ لوگ یہ پہلے ترکہ کی استعمال کرتا تھا تو یہ ابھی مالش کرے گا اور یہ سارے بڑھنے بڑھنے کو اتنا درد کم آتا ہے تو جیسے کہ آپ نے دیکھا پہلے جو اپریکوڈ مارکیٹنگ مارکیٹنگ اور ابھی ابھی کے اگر ہم کمپیر کریں تو ابھی بہت زیادہ مارکیٹنگ میں بڑھا ہوا ہے پہلے اگر آپ اگر توٹک کی بات کریں تو توٹک میں بہت ہی زیادہ یہاں پہ اپریکوڈ پلانٹ ہے اور یہاں پہ زیادہ تر لوگ اپریکوڈ کو سکھاتے تھے اور اسے ڈرائی فروٹ میں سکھا کر وہ خود کھا جاتے تھے یا کچھ لوگ زیادہ تر لوگ تھکپا جو یہاں پہ بلے کے نام سے جانا جاتا ہے تھکپا بنا کے وہ لوگ پیتے تھے اپنے لئے یوز کرتے تھے اور زیادہ تر جو اپریکوڈ ہے وہ ویسٹ ہو جاتے تھے زینکوڈ ایچ ایم ٹی سری نگر کے مکینوں کو کچھ اچتر چند مہینوں سے پینے کے پانی کی شدید کللت کا سامنا ہے کھلونے کی پانی فراہم کرنے والی پائپ لائن صرف دو انچ کی ہے جو کی طلب